ان کے لب رنگی کی نتھابیں تھی جس نے عقائد کا معلوم نہیں ہونے کی صورت میں ہے میں اسے مسلمان جننا چاہیے تو کیا اس کو سلام بھی کرنا چاہیے یا نہیں جی ہاں بلکل ایسا ہی ہے اگر بازار میں یا کہیں آپ کو کوئی ایسا شخص دیکھے جو بازاہر مسلمان نظر آتا ہو تو اس کو سلام کر سکتے ہیں یعنی ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ ناپ سکیں کہ سامنے والا بدمذہب ہے یا وہابی ہے تو لہذا ہر مسلمان کو ہر عام مسلمان کو بھی سلام کرنے کا حکم ہے ہاں ایسا شخص جو آپ کے علاقے میں معروف ہے اگر وہ آپ کو بازار میں باہر کئی ملتا ہے یا اس شخص کو آپ پرسنلی طور سے جانتے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ یہ سخش بدمذہب ہے یا وہابی ہے تو پھر وہ بازار میں ملے اگر یہ محلے میں تو جس کو بدمذہب ہونا یقین ہے معلوم ہے تو پھر اس کو سلام نہیں کیا جائے گا ادھر وائز کوئی ایسا کہ جس سے کوئی علامت ظاہر بھی نہیں ہے اور یہ کہ اس کے بارے میں علم بھی نہیں ہے کہ وہ بدمذہب ہے یا نہیں تو حصی صورت میں اس کو سلام کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے سلام کرنا چاہیے ایک اوڈیو سوال ہے اس کو شامل کر لیتا ہوں اسلام علیکم حضرت مجھے ایک مسئلہ یہ جاننا ہے کہ جیسے نماز جو گھر میں پڑھتے ہیں جس سے کبھی پائچاس کچھ ہو گیا یا ناپاکی ہو گیا تو نماز ہو جاتی ہے پھر نماز کا وقت بھی نکل جاتا ہے تو جیسے گھر میں پڑھے تو کیا اس وقت جو ہے پھر تقبیر بولیں گے یا پھر ڈائیک نیت کر کے نیت بانھ لیں گے ایک یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ جس سے قضاء عمری نماز پڑھے جائے تو اس پر کیا پھر اس پر بھی تقبیر بولی جائے گی کہ اس پر بھی تقبیر نہیں بولی جائے گی اس کا کیا مسئلہ جڑا تفسیر سے بتا دیجئے محمدی نیتورک یوٹیوب چینل کے ایڈمن صاحب شویب بھائی کی طرف سے یہ سوال تھا ایک ایڈوب کا اسلامیک چینل ہے محمدی نیتورک کر کے جس کے اوپر آپ کو تقاریر و بیانات نات وغیرہ مل سکتی ہیں تو ان کے ایڈمن صاحب گئے سوال ہے کہ گھر کے اندر اگر کسی شخص کی جماعت فوت ہو جائے کسی شرعی عجر کی بنا پر اور وہ گھر میں نماز پڑھے تو اس صورت میں وہ اپنی نماز آزان اور تقبیر کہے گا یا نہیں کہے گا اور اسی طرح قضاء نماز پڑھتے ہوئے جو پچھلی زندگی کی قضاء ہیں تو وہ اس کی اپنی آزان اور تقبیر کہے گا یا نہیں کہے گا تو شویب بھائی اسی صورت میں اس کو تقبیر اور آزان کہنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی جو آزان علاقے کے اندر ہوئی وہ اس نماز کے لیے کافی ہے اسی طرح وقار الفتاوہ کے اندر بھی مفتی آزم پاکستان رحمت اللہ تعالی نے یہی فرمایا کہ جہاں علاقے کے اندر آزان ہوتی ہو تو وہاں کارخان فیکٹریت تنہا شخص کو نماز پڑھنے کے لیے ایک نئی اپنی آزان کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا اس کو تقبیر کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے تو قضا عمری بھی وہ بغیر آزان کے اور بغیر تقبیر کے پڑھ سکتا ہے پتھر میں حسن علی پرانوار بنایا